بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الحسن فج کردی ابن منیر تبرال بسی قاضی ابن قادوس ملک سوالے ابن عودی نیلی قاضی جلیس ابن مکی نیلی خطیب خوارزمی اور فقیع امارہ ہم آج کی اس ریڈنگ میں اور یہ لاسٹ پارٹ ہے ہماری اس والیوم کا ہماری اس ریڈنگ کا یہ والیوم فور جو ہے آج کی اس ریڈنگ کے بعد قدم ہونے والا ہے پیج نمبر 227 سے ہم شروع کریں گے چودہ پارٹ ہے یہ فورٹین پارٹ اور لاسٹ پارٹ یہاں پر جو ہیڈنگ ہے میرے سامنے قاضی ابن قادوس وفات سن 551 سن حجری اے حاضر و مسافر تمام خلفہ کے سردار اگر حاجیوں کے ساقی کا اکرام و اعترام کیا جاتا ہے تو آپ تو ساقی کوسر ہیں آپ ہی ہمارے پسندیدہ امار امام اور محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اور عفضل انبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد کے ولی ہیں حسان و حسین علیہ السلام کے والد ماجد ہیں آپ ہی بروز غدیر سب پر بازی لے جانے والے ہیں اور یہ بحث بات ہے جنگ بدر جنگ خندق اور جنگ خیبر کی کے غوغا کا تیا پانچہ کرنے والے ہیں شائر کے حالات شائر قاضی جلال الدین اب الفتہ محمود بن قاضی اسماعیل بن حمید معروف و ابن قادوس و میاتی مصری ممتاز ترین ادب پرور اور مفہوم کو ہر اسلوپ سے بیان کرنے اور شکوئے الفاظ کے ساتھ ادا کرنے پر مہارت رکھتے تھے علوی اہد کے مصر میں عظیم انشایہ نگار تھے قاضی کے ساتھ فضیلت علم و عدب سے بھی بہرہ یاب تھے ان کا شمار عدبی سقنوروں میں ہوتا تھا جنہوں نے رسالے خلافیاں اور عداب دیوانیاں کو بہترین ڈھنگ سے نبایا امام بلاغت قاضی فاظل کو ان کی شاگردگی کا شرف حاصل ہے انہیں ذل باغسین نصر و نظم میں یکسا محارت والا کہا جاتا تھا شیری دیوان دو جلدوں میں ہے سن 551 ہجری میں مصر میں انتقال کیا پیج نمبر 228 ابن خلقان حمودی اور ابن کسیر ان کے اشار نقل کیے ہیں امام زیر العبدین علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد کے متعلق ان کے چار اشار ہیں ایک شیر کا ترجمہ یہاں پر یہ ہے آپ ہی داد گستر امام آپ ہی داد گستر امام جن کے جد کی جبریل نے محار براخ تھامی نصب کے ہر سم سے آپ کو سرداری حاصل ہے آپ امام طاہر اور پاک نحاد ہیں آپ حضرات ہی غامسِ علومِ الٰہی کے خزانے ہیں آپ ہی حلال و حرام بیان کرنے والے ہیں ملائکہ کے ذمہ ہے کہ وہ بہیہِ الٰہی کو پہنچائیں اور آپ حضرات اس کی تعویل و تشریح کرنے والے ہیں یہاں پر جو ریفرنس ہے وہ مناقبِ علی عبی طالب وفیاتِ الْعَيَانِ الْبَدِيلَةُ الْنِحَایَا مُنجَمِلْ اَدْبَارِ یہاں پر ان کے حالات ختم ہو جاتے ہیں قاضی ابن قادوس کے بارے میں جو ڈیٹیلز تھی وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں آئیے آگے پڑھتے ہیں اب ان کے شیر کا ترجمہ جیسے کہ ہر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک شیر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پھر اس کے بعد حالات وغیرہ شروع ہوتے ہیں یہاں پر ایک شیر کا ترجمہ ہے پھر قصیدے دوسرا اور تیسرے قصیدے جو ہیں ان کے ترجمے ہیں اور اس کے بعد آکے حالات ہوں گے اے مرکبی جہالت پر سوار کمراہی چھوڑ بھی دے یہ دیکھ کہ ہدایت کا مشہد تاباں کوفے میں ہے جن کے لئے ڈوبنے کے بعد سورج پلٹا تاکہ فضیلت نماز حاصل کر لے اور ملائکہ گواں ہوں اور خم کے دن رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے فرمایا جس کا بھی میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے میرے پاس اس بارے میں تعقیدی حکم آیا ہے جو اسے چھوڑ دے خدا اسے چھوڑ دے گا اور جو اس کی کمک کرے گا خدا اس کی کمک کرے گا دوسرا قصیدہ ففٹی سیوین اشار پر مشتمل ہے دو شیر آخر کے یہ ہیں اگر حاصدوں نے ان کا مرتبہ نہ پہچانا تو دوستوں نے ان کے حق کا اعتراف کیا باروز غدیر ان کی نامور ترین فضیلت ہے جسے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے بلند کر کے ظاہر فرمایا تیسرا قصیدہ فورٹی فور شیروں پر مشتمل ہے یہاں پر جو انہوں نے دیئے ہیں ریفرنسز وہ ہے قصیدوں کے جو ہے فورٹی نائن ربیت پر مشتمل یہ قصیدہ ٹکڑوں میں دردزیل کتابوں میں موجود ہے منعقبہ شہرِ ابن شہرِ آشوب صراطِ مستقیم اور علامہ سید احمد اطار کی الرائق من اشار الخلائق تیسرا قصیدہ غدیر کے دن یہ پیج نمبر ٹو تھرٹی پر ہے غدیر کے دن رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق سفارش کی دوسرے کے لئے نہیں سب اس کے گواہیں فرمایا کہ یہ میرا وسیع ہے میرا خلیفہ ہے اور فرائض و سنن کا واپرکار ہے سب نے کہا کہ ہم نے مانا اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابھی جنازہ بھی نہ اٹھاتا کہ لوگوں نے غداری کر دی چوتھا قصیدہ جس میں ٹوئنچی سیون شیر ہیں میں پیروِ علی علیہ السلام ہوں ان کے دوستوں کا دوست ان کے دشمن کا دشمن با خدا وہی تھے کہ شبِ حجرت اکیلے انہوں نے رسول پر اپنی جان نصار کی اپنی جان کی قسم رسول نے برروزِ غدیر ان کے علاوہ کسی کو اپنا اپنی جانشینی کے لائق نہیں سمجھا پانچوں قصیدہ اس میں ٹوئن شیر ہیں برادرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضعیہ کا امین رسول نے ان کی ولایت کے متعلق لوگوں سے وسیعت فرمائی تھی لوگوں نے ان کی یوں مقالفت کی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی مقالفت اور ان کی جنگ کی وسیعت کی تھی ہم نے ان قصائد کو کتاب الرائق سید احمد اتار سے منتخب کیا ہے کے حالات ابو الغارات ملک صالح فارس المسلمی نصیر الدین القاب تھے طالع بن روزیق بن صالح ارمانی نام تھا علام رسکلی کے مطابق اثر میں وہ عراقی شیعہ تھے پیج نمبر 231 یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے خدا نے دین و دنیا آرستہ کی دونوں جہاں کا افتخار نصیب میں رہا مفید علم اور آدل حکومت سے سرفراز تھے فقی بھی تھے اور عدیب بھی قاہرہ کو ان کی آدلانہ وزارت پر ناز ہے فاطمی حکومت ان کے حسن تدبیر سیاست رعیت اور دوامی امن اور استقام حکومت سے بہرائیاب تھی ذرکلی کہتے ہیں کہ وہ وزیر تھے لیکن بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے ملک سارے کے لقب سے مشہور ہوئے اور یہ لقب ان کے مناسب حال بھی تھا تاریخ و سیرت میں ان کا علم و عدب وردادگستری بخشش و عطا اور پسندیدہ سیاست کے تذکرے ہیں قصہ مختصر یہ کہ وہ تمام فضائل و آتاب دینی اور دینوی سے آراستہ تھے مزید یہ کہ وہ اہل بیعت کی محبت سے سرشار بھی تھے انہوں نے حریم مودد کا نصر و نظم کے ذریعے دفاع کیا فقہہ کو اپنی خدمت میں بلا کر ان سے مناظرہ کیا اور ملت شیعہ کے شولہ جوالہ تھے ان کی ایک کتاب الاعتماد پھر راد علی اہل العنات بڑی دقی ہے جس میں امامت امیر المومنین پر مناظرانہ اور محدثانہ نظر ڈالی ہے دو جلدوں میں ان کا دیوان بھی ہے جس میں تمام فنون شہری کو بڑھتا گیا ہے سعید بن مبارک نہوی نے اس کی شرح کی ہے عدیبوں کی انجمن ان کے وزارت خانے میں روزانہ حاضر ہو کر ان کے اشار لکھتی تھی دانشوروں کی ٹولی چاروں طرف سے حاضر ہو کر بہر مراد سے شاد ہوتی ہر سال بہت زیادہ دولت مشاہد مقدسہ بھیجتے تھے تاکہ وہاں تاکہ وہاں الویبین میں الو بین میں الو بین لکھاوا ہے یہاں پر الو بین میں تقسیم کی جائے اسی طرح مکہ میں اشرف مدینہ و مکہ کے لباس اور دوسری ضروریات کے لئے رقم بھیجتے بچوں کے لکھنے پڑھنے کے لئے بھی رقم روانہ کرتے مقص کی آبادی اس لئے وقف کی تھی کہ اس کا دو تہائی حصہ سعدات حسن حسین علیہ السلام میں اور نو قیرات اشرف مدینہ میں اور اقیرات مسجد امیند دولہ میں سرکیا جائے بلتیس اور قلیو بیا کی آبادی بھی امور خیر کے لئے وقت تھی قرافہ کی مسجد جامع اور زوویلہ کی نئی جامع مسجد تعمیر کی جسے جامع مسجد سالے کہا جاتا ہے تمام عمر انگریزوں سے بری اور بحری فوجوں کے ذریعے لڑتے رہے بیٹ نمبر ٹو تھرٹی ٹو ہر سال فوجیں مزید کمک کے لئے بھیجتے رہے انہیں حکومت انہیں حکومت کی وزارت بھی حاصل تھی اور پھر شہادت کی کامرانی سے بھی ہم کنار ہوئے اور دوشمبر نائن انیس رمضان اور مبارک حسن فائی فیفٹی سکس ہجری میں اپنے محل کی ڈیوڑی پر ایک حجوم کے ذریعے چہادت پائی اور وزارت خانہ کے محل میں دفن کیے گئے بعد میں ان کے فرزن ملک آدل نے ناش کو قرافہ قبری میں منتقل کر دیا ملک سالے کی تفصیلات حیات ابن اسیر کامل میں لکھتے ہیں کہ سن 556 سجری میں ماہ مبارک رمضان میں محمد سالے وزیر آزد علوی قتل ہوئے قتل کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ قائرہ حکومت کرتے تھے امرو نہیں اور مالی خرچو آمد میں خود سری کیونکہ بادشاہ آزد کم سن تھا اور اسے ملک آدل ہی نے ملک آدل ہی نے بادشاہ بنایا تھا اس قیال سے اس نے افسروں کی ایک ٹولی کو شہر بدر کر دیا تھا تاکہ ملک میں امن و امان رہے آزد سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا تھا جس کی وجہ سے بادشاہ کے اہل حرم اس سے اناد رکھتے تھے آزد کے چچا نے بہت سی دولت مصر کے افسروں کو بھیجی تھی کہ وہ ملک سالے کے قتل میں مددگار ہوں ان میں سب سے زیادہ شدت پزند ابن دعی تھا اس نے قصر کی دہلیس پر گھات لگا کر لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ ملک سالے کے نکلتے ہی قتل کر دیں پیروگرام کے مطابق ملک سالے نکلے تو سب نے چاکوں اور چھوڑیوں سے حملہ کر سخت مجرو کر دیا مددگاروں نے انہیں زخمی حالت میں محل پہنچا دیا یا ملک سالے نے آزد کو سرزنش کے ساتھ پیغام بھیجوایا کہ اس نے قتل کی اجازت دی ہے آزد نے خسم کھائی کہ میرا ہاتھ نہیں انہوں نے کہا اگر تمہیں میرے قتل کی اطلاع نہ تھی تو اپنے چچا کو میرے حوالے کرو تاکہ انتقام لوں آزد نے حکم دے دیا کہ اس کے چچا کو ملک سالے کے حوالے کر دیا جائے ریفرنس یہاں پہ تاریخ کامل تو فت الاحباب سخاوی پیج نمبر 333 ملک سالے نے اس کو قتل کرا دیا اور وسیعت کر دی کہ وزارت میرے فرزند یرزق کو دے دی جائے اور اسے لقب عادل سے نوازا جائے اس لئے وزارت کا عہدہ ان کے بیٹے کو سوپ دیا گیا ملک سالے بڑے اچھے اشار مرد کریم ہونے کے ساتھ بڑے سخی بھی شعورہ کی مالی امداد بھی کرتے رہتے تھے ان کا مصحب شیعہ تھا مصر کے علمیوں کے مسلق پر نہیں تھے جب آزر تخت نشین ہوا تو لوگوں نے بڑا شور ہوگا کیا ملک سالے نے پوچھا کیا بات ہے کہا گیا لوگ خوشیاں منا رہے فرمایا گویا یہ کہہ رہے کہ پہلا نہیں مرا کہ دوسرا حکمران ہو گیا انہیں خبر نہیں کہ میں بھیر بکریوں کی طرح ہکاؤں گا امارہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کے تین دن قبل ان سے ملنے گیا تو انہوں نے یہ شیعر سنائے یہاں پہ عربی میں شیعر زیارت ایک فقرہ کی جماعت کے ساتھ کی اس زمانے میں روزے کی تولیت ابن معصوم کے حوالے تھی ابن معصوم نے قواب میں دیکھا کہ امام ان سے فرما رہے ہے کہ اس رات چالیس فقیر زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں ایک شخص طالب بن ذریق نامی ہے وہ میرا بہت بڑا دوست دار ہے اس سے کہ دو کہ جاؤ میں نے تمہیں مصر کا حکمران بنا دیا ہے صبح کے وقت منادی نے پکارا کہ ظاہروں میں تلائیہ بن ذریق نامی کون ہے چل کر معصوم سے ملاقات کرے تلائیہ سید کی خدمت میں پہنچے سید نے تمام خواب اور حکم میں امام ان سے بیان کیا یہ سنتے ہی تلائیہ مصر روانہ ہو گئے اور انہیں ترقی ملتی گئی جب نصر بن وباس نے خلیفہ فاطمی اسماعیل غافر کو قتل کیا اس کے اہل حرم نے بال بکھرائے اور انتقام کے لئے افسروں کو خدود لکھے تلائیہ نے لوگوں کو جمع کر قاتل وزیر سے انتقام کی غرض سے قاہرہ کا رخ کیا تلائیہ کو قاہرہ آتے دیکھ کر وزیر نے فرار اختیار کی اور تلائیہ پورے اتمنان کے ساتھ شہر میں بارت ہوا اس لئے اسے ملک سال فارس مسلمین اور نصیر الدین کے القاب عطا کیے گئے پیج مقریزی مقریزی لکھتے ہیں کہ وہ مرد شجا کریم سقی فازل عدب دوست اور عدیب پرور تھے بڑے اچھے اشار کہتے مختصر یہ کہ وہ فضیلت و اقل و دانش و سیاست میں یکتہ روزگار تھے جلال و جمال اور دولت کی فراوانی سے نوازے گئے نماز پنجگانہ اور نماز شب کے پابند تھے تشریعوں کے معاملے میں سخت متعصب تھے ان کی ایک کتاب بنام الاعتماد ہے جسے لکھنے کے بعد فقہ کو بلایا اور ان سے مناظرہ کیا دو جندوں میں ان کا دیوان بھی ہے اپنے اتقاد کے بارے میں چار شیر کہے جہاں پیلبی میں وہ شیر موجود ہیں انہوں نے قدریوں کی رد میں ایک قصیدہ بھی کہا جس کا نام الجوہر یا الجوہریہ فر رد علیل قدریہ رکھا آگے لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے جس صبح میں قتل کیے گئے اس رات فرمایا کہ آج حضرت علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی آپ نے واقعہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا گسل کر کے ایک سو بیس رکعت نماز پڑھی رات بھر جاگتے رہے صبح سوار ہونے کے لئے نکلے تو پھسل گئے آپ کا امامہ گر گیا آپ لڑکھڑ آنے لگے اور چوکھٹ پر بیٹھ گئے ابن سیف جو بزرہ کے امامے باندھنے کا تنخواہدار ملازم تھا وہ حاضر ہوا اور امامہ درست کیا ایک شخص نے کہا شگون اچھا نہیں مجھ جائیے یہ بدشگون شیطانی ہے جانے کے سوار نہیں سوار ہوئے اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا خطت میں ہے کہ ابن عبدالزاہر کہتا ہے کہ مصر میں مشہد امام حسین ملک صالح نے ارادہ کیا کہ اسقلان سے سر امام حسین علیہ السلام لاکر یہاں مصر میں دفن کیا جائے چونکہ اسقلان میں فرنگیوں کی اکثریت تھی اس لئے باب زویلہ پر مقصوص امارت بنوائی تاکہ وہاں سر مبارک دفن کیا جائے لیکن محلے قصر والے اس مطالبے میں کامیاب تو یہ خدمت انجام پائی پیج نمبر تری تھرٹی فائی وفات اور بلادت ملک سالے سن فور نائنٹی فائی اجری میں پیدا ہوا فقی امارہ نے ان کی بہت زیادہ مدہ سرائی کی ہے علامہ امینی نے بہت سے قصید یہاں نقل کی ہیں اور ملک سالے روز دو شمبہ انیس ماہ رمضان سن فائی فیفٹی سکس ہجری میں شہید ہوئے فقی امارہ نے ان کے فرزن عادل نے سن فائی فیفٹی سیوین نہم سفر کو تابوت وہاں سے منتقل کر کے قرآن 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 مصر میں سپر سپر لہت کر کیا امارہ نے اس موقع پر بھی مرسیہ کہا ابن شہر آشوب نے ملک سالے کے اکثر قصائد نقل کی ہیں چنانچہ پانچ شیر یہ ہیں اس کے بعد دو شیر اور میئے سب عربی میں ہیں ایک سات شیر کا قصیدہ میمیا ہے ایک چھوٹی بہر میں چھ شیر ہیں تمام کے تمام عربی میں ہیں پھر سورہ حلت کی شان نزول پر ان کے کئی قصیدیں پیج نمبر 33 سکس پر ان کا تذکرہ ہے اور عربی میں وہ شیر موجود ہیں اور یہاں پر اسی طریقے سے مختلف قصیدے اور اشار میں یہ پیج ختم ہو جاتا ہے یہاں پر اردو میں ان کا ترجمہ موجود نہیں ہے اب ہم آجاتے ہیں پیج نمبر 237 پر ایک اور قصیدہ یہاں پر جو ہے اس کا بھی اردو ترجمہ نہیں ہے عبارت یہ لکھی ہے اردو میں ملک سالے نے قصیدہ دابل مدرس آیات قلقت میں تلاوہ کی بہر اور ردیف میں ایک شاندار قصیدہ کیا ہے جو مسادر ہے حالات ملک سالے کے ان کی ڈیٹیل ہے فیرست ہے نمبر وفیات العیان جلد ون پیج نمبر 259 جلد 2 پہ نمبر 526 نمبر 311 نمبر 2 پہ ہے کامل ابن اسرج اسیرج 11 صفحہ 103 جلد 7 صفحہ 1 57 57 نمبر 3 پہ ہے خطت مقریزی جلد 4 پیج نمبر 81 جلد 2 پیج نمبر 193 نمبر 4 پہ ہے تاریخ ابن کسیر جلد 12 صفحہ نمبر 243 جلد 12 پیج نمبر 303 نمبر 5 پہ روزل مناظر جلد 2 پہ نمبر 127 نمبر 6 پہ ابو الفیدہ جلد 3 صفحہ 40 7 پہ مرات الجنان پہ نمبر 3 پہ جلد پیج پیج نمبر 176 نمبر 10 پہ شزرات زہب جلد 4 پیج نمبر 177 جلد 6 پیج نمبر 296 11 پہ نصیمت سہل مجلد 8 جلد 2 صفحہ نمبر 309 نمبر 12 پہ خواس الاصل پیج نمبر 234 13 پہ دائر ربط المحارف وجدی پیج نمبر 5 صفحہ نمبر 771 پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 33 238 پہ 238 پہ پیج نمبر وہ ہے جو فیلس چل رہی تھی 13 تک ہم نے مسادر حالات مسادر حالات ملک سالے جو ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں مسادر کی 13 تک پہنچ تھے اب ہم 14 یہاں پر ہے پیج نمبر 238 پر 14 میں علام میں زرکلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 جلد 3 صفحہ نمبر 448 15 پہ ہے تاریخ مصر جلجی زیدان جلد 1 پیج نمبر 298 مجلد 9 پیج فضیلہ صفحہ نمبر 557 پیج نمبر 57 پر ان کے مسادر میں ان کے حالات لکھے گئے ہیں یا اشار لکھے گئے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 15 پر جہاں پر اندلی بان خدیر چھٹی صدی ہجری کے ایک اور شاعر ابن عودی نیلی کے بارے میں تفصیلات لکھی گئی ہیں ولادت سن 478 ہجری وفات 558 سن ہجری 149 شیروں پر مشتمل عظیمشان قصیدے کا مطلع یہ ہے عربی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ اور واضح طریقے سے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز غدیر فرمایا آگاہ ہو جاؤ اے لوگو سمجھ لو بلا شبہ میرے پاس اس وضاحت کے بارے میں حکم آیا ہے کہ میرا پیغام پہنچا دو اور دیکھو یہ میں میں اپنی تقریر کے ذریعے وہ پیغام پہنچا رہا ہوں علیہ علیہ السلام میرا وسیع ہے لہذا اس کی پیروی کرو کیونکہ وہ میرے بعد تمہارا امام ہے جب میں تم لوگوں کے درمیان نہ رہوں سب نے کہا ہم آپ کے اس حکم پر راضی ہیں اور انہیں اپنا امام و حادی تسلیم کرتے ہیں اور انہیں مولا مانتے ہیں وہ ہی ہمارے سرور و مدہ ہیں اور اس دن ان لوگوں نے ہدایت کو پہچان لیا لیکن دوسرا دن آیا تو وہ ہدایت سے قطعی اندھے ہو گئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ میرے سردار و مولا ہوں گے تمہیں لات و عزی کی قسم ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے سب ہی علیہ السلام سے نظار کرنے لگے جو نہ اسلامی سبقت رکھتے تھے نہ صلاحیت سرداری رکھتے تھے انہوں نے خلافت پر ڈیڑے ڈال دیئے کہ جو کچھ ہو جلد تر ہاتھ آ جائے پیج نمبر 240 دوسرا قصیدہ جس میں 57 اشار ہیں اے فرزند احمد مختار تمہارے باپ علیہ السلام بھی خادان نبوت سے تھے احمد مجتبہ نے تمام لوگوں میں صرف انہی کو اپنا بھائی بنایا اور خلافت سے ان کو مقصوص فرمایا کاش ان پر ظلم نہ کیا چاہتا انہی کے لئے غدیر کے دن اپنے بات بلایت و خلافت کی نصف فرمائی اور حادیہ آزم نے ان کے لئے دعا فرمائی پروردگار میں نے تبلیغ کر دی تو دیکھ لے اور گوا رہنا لیکن جب رسول کی وفات ہو گئی تو ایسے ہو گئے جیسے مکہیاں کھانے پر بھن بناتی ہیں انہوں نے بیعت توڑ دی کیونکہ ان کے دل اور زبان ان کے دل زبان سے ہماہنگ نہیں تھے پھر وہ جام خلافت کو اپنے ہی گھمانے لگے اپنے میں گھمانے لگے جیسے پیاسوں کے گرد جام شراب کو گھمایا جاتا ہے شایر کا تعریف ربیب ابو المعالی سالم بن علی بن سلمان بن علی معروف ابن اودی متخلص پا اودی نیلی ہے نیل فراد تغلیمی نیل فراد سے منصوب جہاں سن فور سیونٹی ایٹ ہجری میں پیدا ہوئے ان کے تفصیلی حالات رسالہ غری نجف میں بقلم مصطفی جواد بغدادی شایعہ ہوئے اسی کا خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے ابو المعالی مشہور شاہر ہے لیکن ان کے حالات پردہ خفا میں ہیں عدب کے ستارہ درخشہ ہیں لیکن ان کی روشنی ہمارے لئے مبہم ہے ان کے ہم اثر اماد الدین اسفہانی نے کچھ ان کے حالات جمع کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے جوان تھے جن کی زکاوت شولہ جوالہ تھی ان کے نغمے شراب ناب کی طرح تھے یاب حیات کی طرح چھیر کہتے ہیں تو فضاحت و بلاغت کے دریہ بہاتے ہیں جسے سن کر تمام پیاسے مدھوش ہو جاتے ہیں میں سن فائل فیفٹی ہجری میں واسد پہنچا تو معلوم ہوا کہ اب المالی یہاں موجود ہیں ایک دن خلیفہ کے نکہبان فاتنہ کی دعوت پر ان سے قصیدہ سننے کا اتمام ہوا لیکن بز میں ان سے پہلے ایک شخص کرسی پر جا کر قصیدہ سنانے لگا انہوں نے قصیدہ سنانے سے انکار کر دیا جائزہ وہ انام سے بھی محروم رہ گئے پیج نمبر 241 پھر میں نے سن فائیف فور میں یعنی فائیف فٹی فور میں ہمامیاں میں ملاقات کی حماد کاتب انہی نادر ترین جوان سال شاعر سمجھتے تھے فاطنہ کو ستانے کیلئے آمادہ ہوئے لیکن ایک ذرا خلاف مزاج ہوا اور قصیدہ لپیٹ کا چلے گئے ان کی غزلیہ شاعری کا نمونہ دیکھیں جہاں پر عربی میں ان کے دو اشار موجود ہیں ان کی شاعر خالص عربی لیکن ان کے تاروبود بیاشی رومی سے آراستہ ہے سبدی نے ان کے بعض اشار کو نقل کر کے کہا ہے کہ ان کی شاعری حد عوصد کی ہوتی ہے لیکن ان کے تفسرے سے ان کا کینہ اوانات ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ان کی شاعری بلند مزامین اور شکوہ الفاظ کی حامل ہوتی ہے تفسرہ نگار کو عربی عدب کے مزاج سے واقفیت نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن عوضی کے اشار ظرافت معینی کے لحاظ سے حد بست میں ہو سکتے ہیں لیکن حسن تعلیف کے ادبار سے بہت بلند ہوتے ہیں ابن عوضی نے ہمیری ابن حماد اونی ناشی سغیر ابن الویہ وغیرہ کی طرح مدھائے اہل بیت میں کافی سرمایہ چھوڑا ہے ابن شہر آشوب چھٹی صدی کے بست میں عراق گئے تو انہوں نے بچے بچے کی زبان سے ابن عوضی کے اشار سنے اسی لئے مناقب میں ان کی اکثر جگہوں پر اشار درج کیے ہیں جب ابن شہر آشوب عراق سے شام گئے تو عراق میں ہم بلیوں نے شیعہ دشمنی میں ہنگامیں شروع کر دئے کتاب خانے شیعہ شائروں کے دیوان اور شیعی آسار جو پایا جلا ڈالا ابن عوضی کے دیوان کو بھی نظر آتش کر دیا ابن نجار کہتا ہے کہ ابن عوضی خبیص رافضی تھے وہ صحابہ رسول کو گالیاں دیتے تھے یہاں پر ریفرنس جو بتائیں وہ الوافی بلوافیات اور مناقب آل ابی طالب ہے پیج نمبر ٹو تھئی ٹو فورٹی ٹو ابن عوضی کی تاریخ وفات معلوم نہ ہو سکی البتہ سال بلادت سن فور سیونٹی ایٹ ہجری ہے اماد الدین اسفہانی نے پامیہ میں ان سے ملاقات کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عوضی فائیف فیفٹی فور سن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے ممکن ہے کہ ان کا سال وفات سن فائیف فیفٹی ایٹ ہجری ہو کیونکہ اس طرح ان کی عمر اسی سال ہو جاتی ہے جہاں ابن عوضی زندگی بسر کرتے تھے وہاں دی گئی ہیں یہاں پر وفات سن فائیف سکسٹی ون ہجری غدیر کے دن لوگوں نے غداری کا تحییہ کر لیا ان کی شیر کا ترجمہ ہے اور اس کا نتیجہ جنگ جمل کے موقع پر ظاہر ہوا ان سے قرآن برسر پیکار ہے کہ انہوں نے اس کی رعایت نہ کی اور اسلام ان کی سرزنش و ملامت کرتا ہے کہ انہوں نے توجہ نہ دی یہ بھی ایک مرسیہ ہے جس میں 36 شیر ہیں پیمان ولایت کے منکر ہوئے ان کی سرکشی اپنی آخری حدود پر تھی حسد میں علیہ علیہ سلام کے ساتھ غداری کی حالانکہ نصر ولایت کے سلسلے میں واقع غدیر پر گواہ ہے اے فاطمہ کے چوہر اے فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو ہم کہاں سے آئے میں برحق کے ذریعے ہدایت پاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے بروز غدیر نصر فرمائی صرف منافق اور بیدینی ان کے حق سے منکر ہوئے شاعر کے حالات ابن المعالی عبدالعزیز بن حسین بن حباب اقلمی سعادی سقلی معروف وقاضی جلیس مصر کے ممتاز شاعر اور نشائیہ نگار تھے پیج نمبر 244 ملک سالے کے مساحب ندیم تھے ممکن ہے کہ ملک سالے کی صحبت میں زیادہ بیٹنے کی وجہ سے جلیس مشہور ہوئے قاضی جلیس اہل بیت کے پکے دوزدار قصر تاریخ ابن کسیر وفات الوفایات ابن کسیر ابن کسیر نے خاماس فرسائی کی ہے اور لکھا ہے کہ موفق بن خلال کے ساتھ فائز باللہ کے کلر تھے قاضی جلیس نے ملک سالے کی خدمت میں حسن بن علی مصری کی مدحہ کی تاکہ مقرب بارگاہ ہو جائیں لیکن جب قاضی کا انتقال ہوا تو وہ مخالف ہو گیا تعانو تشنا کرنے لگا جنازے میں خوشی کے لباس پہن کر چریک ہوا اسی احانت کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر گیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ قاضی کے ایک ماہ بعد ہی مر گیا قاضی پر جستہ اشار کہنے میں ماہر تھے وہ تمام اصناف سکن پر اچھے اشار کہتے تھے وفات وفیات میں ہے کہ قاضی جلیس نے سن فائی سکسٹی ون ہجری میں لگ بگ ستر سال کی عمر میں وفات پائی مرسی اہل بیت کے ابتدائی اشار یربی میں اشار دیے گئے ہیں پیج نمبر ٹو فورٹی فائی پر ابن مکی نیلی کے حالات یہاں پر موجود ہیں ان کے ایک شیر کا ترجمہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ نے حیدر کررار کو اپنا وسیع بنایا اس سے پہلے کہ ان کی روح آسمان کی طرف پرواز کرے غدیر خم میں جب کہ سبھی حاضر اور گواہ تھے خدبہ پڑھا آوازیں خاموش اور جرس گمسم تھے علی 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 شائر کے حالات سعید بن احمد مکی نیلی موطب ممتاز شیعہ اور خوشنوہ شائر تھے اطرت اتھار کے فدائی انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر فضائل اہل بیان کیے ان کے حاسد اور طرفداران سقیفہ کولو کا الزام لگاتے تھے حالانکہ یہ عظیم شائر موتدل محب اہل بیت تھے ابن شہر آشوب نے پریزگار شہرہ میں شمار کیا ہے یا قود حمومی کہتے ہیں کہ مودب شیعہ مذہب اور نہوی دار نشور تھے عدب و لغت پر محارت تھی شیعہ کے متعلق ان کے اشار مبالغے کی حد تک ہیں بڑے اچھے شیر کہتے زیادہ ترمد اہل بیت ہی میں کہا ان کا تقذل لطیف اور شاداب تھا سو سال کی عمر پائی اور سن فائی سکسٹی فائی ویجری میں وفات کر گئے یہاں پر جو حوالہ جہاں دیئے گئے ہیں وہ ہے مناقب ابن شہر آشوب ہے معالم العلماء ہے موجم العدبہ ہے امات قاطب لکھتے ہیں تشیعیم میں راہ افراد پر کام زن تھے پیر نمبر ٹو فورٹی سکس لیکن بڑے تقوی شعار عدیب اور عدیب پرور تھے مصحب تاثب بہت زیادہ تھا گوڑے ہو گئے تھے کمر چھک گئی تھی بینائی سے محروم تھے نوے سال کی عمر پائی ان کا وجود عدم برابر تھا میری ان سے آخری ملاقات بغداد کے مخللہ سالے میں سن فائی سکسٹی ٹو ہجری میں ہوئی سفدیب اور ابن شاکر نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے شعر بڑے اچھے شعر کہتے زیادہ تر مت ہے اہلِ بیت میں ہی کہتے ان کے اشار کا نمونہ دیکھیں ترجمہ اردو کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں اگر آدم تکلیح کائنات سے قابل نبی اور جنت میں مقیم تھے تو ان سے بھی پہلے میرے بلند مرتبہ مولا علی علیہ السلام کا نور ساتھے تھا اسی طرح نو یونس یوش موسیٰ اور عیسیٰ سے تقابل کر کے تیرما شیر کا ہے آپ وہ ہیں کہ اپنی ماں کو لاتو ازہ کے سجدے سے بطن مادر ہی میں باز رکھا یہاں پر لاتو اور ازہ جو ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ بودھ تھے بہت بڑے یہودیوں کافروں کے بودھ جن کو وہ بہت بڑا دیوتا مانتے تھے اور انہی کو سجدہ کرنا اپنی فضیلت کا باعث سمجھتے تھے تو یہاں پرلی وشائد یہ کہ مولا کائنات آپ وہی ہیں کہ اپنی ماں کو لاتو ازہ کے سجدے سے بطن مادر ہی میں باز رکھا اور مجالس نے شبلی نے نور الافصار میں لکھا ہے کہ امیر المومنین اپنی والدہ کو اسنام کا سجدہ کرنے سے بتانے مادر میں ہی باز رکھتے تھے یوسف آستی نے دشمنی علی علی علیہ السلام میں دو شیئر کہے تھے جس کا جواب ابن مکی نیلین نے دیا پیج نمبر 247 یہاں پہ عربی میں شیئر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کمینے سے کہہ دو جو کفر بگتا ہے اور میرا رب اس کا گواہ ہے وہ کہتا ہے کہ جب لوگ خلافت کے بارے میں متفق ہو جائیں اور ان میں ایک مخالف ہو تو سب کا متفق ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک لوگ گوسالہ پلستی پر متفق رائے تھے اکیلے ان کی مخالفت وسیع مصطفی جناب حارون تھے مخالف اکیلے ان کے مخالف وسیع موسی جناب حارون تھے اکثریت خطاکار رہی جو گائے کو پوچھتے تھے اور جو اکیلہ اور منفرد تھا اسی کی رائے صحیح تھی علامہ مینی رحمت اللہ نے عیان الشیعہ میں ابو سعید نیلی کے حالات کی فصل قائم کر کے حیرت ناک تسام فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ان کا مصرہ یہاں باس سعید ہے اس لحاظ سے ان کا نام سعید یا سعید ہے یہاں پر ابن مکی نیلی کے حالات کے بارے میں جو کچھ تھا یہاں پر ختم ہوتا ہے یہیں تک کی ڈیٹیلز یہاں پر موجود تھی پیج نمبر 247 پر پیج نمبر 248 جو ہے وہ بلینک ہے وہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اور 249 پر خطیب خوار زمین کے بارے میں ڈیٹیلز ہے ان کی ولادت سن 484 ہجری وفاد سن 568 ہجری یہاں پر ان کے شیر کا ترجمہ کیا کوئی جوان ابو تراب کی مانند ہے وہ زمین پر خاک پاک و تاہر امام تھے اگر میری آنکھیں آشوب کر جائیں تو علی علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کا سرما بناؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول خدا علم کے شہر ہے اور امیر المومنین ان کے دروازے کی مانند وہ محراب میں بہت زیادہ رونے والے اور میدان جنگ میں بہت زیادہ ہنسنے والے تھے علیہ علیہ السلام عمرو بن عبد 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 ابو محمد موقف بن احمد بن ابی سعید عساق بن معید مکی خفی حنفی معروف اختب خوارزم فقی و دانشور تھے معروف حافظ اور محدث تھے مایہ ناس خطیب تھے سیرت و تاریخ سے آگا شاعر و عدیب اور برجستہ خطبے میں مہارت تھی ان کی شاعری کتابوں میں جا بجا نے بہت زیادہ ستائش کی ہے ان کے علاوہ محمد بن عبدالحی سید خوان ساری جرجی زیدان عبدالقادر مسلی نے بھی بہت زیادہ سراحہ ہے مشایق و اساتذہ روایت نمبر ون یہاں پر ایک فیرس تھے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں وہ یہ کے نمبر ون پہ ہیں حافظ نصفی نمبر جا اللہ زم خشری نمبر تری عبدالفتہ کردخی نمبر فور ابو حسن قضنبی نمبر شیخ جوینی نمبر سکس ابو بکر زواقنی زوا غوانی زوا غوانی نمبر سیویں عبدالمفتو تعیی نمبر ایک شہردار بن شیرویہ ویلمی نمبر نائن محمد بن اطار حمدانی نمبر ٹین ابو مزفر حمدانی نمبر الیون مر وزی نمبر ٹوائل محمد بن احمد مکی نمبر ترٹین ابو طاہر خطیب مرو نمبر فورٹین ابو سہل زورقی نمبر ففٹین عبدالواہد باقری نمبر سکسٹین ابو افان خبار زمی نمبر سیویں ابو منزور بغدادی نمبر ایٹین محمد خیام حمدانی نمبر نائنٹین حسن بن نجار نمبر ٹوائی ابو محمد غزاوی دوسی نمبر ٹوائی ابو زر بن بندار نمبر ٹوائی ٹوائی محمد بن اسمان بن یوسف حمدانی ٹوائی ترٹین ابو الفضل بن عبدالرحمن حضر بندی ٹوائی سید بن محمد فقی بی ٹوائی ابو علی حداد سیف الدین جم جی ٹوائی سکس ابو حسین بن بشران ٹوائی مبارک بن محمد شعطی ٹوائی ابو حمید بن میکائل ٹوائی منصور بن نو شہر ستانی ٹھٹی عبدالرحمن بن محمد کرمانی ٹھٹی ٹھٹی وان ابو داود حمدانی ٹھٹی ٹھٹی ٹو محمد بن منصور مقری ٹھٹی تھٹی ابو حسن کرباسی ٹھٹی فور امام مسعود بن احمد دحسانی پیر نمبر ٹو فیفٹی ون ترامزہ اور روایان حدیث نمبر ون ابو مقارم خوارزمی نمبر مسلم بن نمبر تری تاہیر بن عبد سید خوارزمی نمبر فور ابو محمد حسینی نمبر فائف ابن شہر آشوب مازند رانی نمبر سکس ابن معین نمبر سیبن ناصرین احمد بن بکر نحوی تعلیفات انہیں فقہ حدیث تاریخ وعدب پر بھرپور دستگاہ تھی اور دنیا بھر میں مشہور ان کی تعلیفات مندرجہ زیر یہاں پر پھر ان کی تعلیفات کے بارے میں ہے نمبر ایک نمبر مناقب ابو حنیفیہ ترین ٹوئنٹی ون سنہیجری میں ہیدر آباد میں دو جلدوں میں شایع ہوئی ہم آ جاتے ہیں پیش نمبر ٹو فیفٹی ٹو پر نمبر ٹو ہے رد شمس برائے امیر المومنین نمبر فور قضاء امیر المومنین نمبر مقتل امام حسین جس میں پندرہ مفید ابواب ہیں نمبر سکس شیری دیوان مناقب امیر المومنین جس میں اثر موجود تک تمام مقتدر علماء احادیث نقل کرتے آئے ہیں وفات سن فائیو سکسٹی سیون ہجری میں ہوئی جن لوگوں نے فائیو نائنٹی سکس لکھا ہے وہ غلط ہے کیونکہ بقتیہ الوعات وفائد یبیہ تاریخ زہبی کشف زنون روزات الجنانت میں سن فائیو سکسٹی سیون ہجری ہی درچ ہیں اچھا اب یہاں پر جو ہیں تمام جو ریفرنسز ہیں وہ لیے گئے ہیں بحار الانوار کی مختلف جلدوں سے اور اس کے بعد فرائد المستمین سے بحار الانوار اور پھر دوبارہ بحار الانوار کی جلد ہے تین چار جلدوں سے لیے گئے ہیں منعقب آل ابی طالب سے ہے بقیت الوفاعت سے ہے منعقب آل ابی طالب سے ہے کشف زنون سے ہے یہاں پر ان کے حالات زندگی ختم ہو جاتے ہیں خطیب خوار زمین کے بارے میں جتنی ڈیٹیل سن وہ ہم پڑھ چکے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں آخری پارٹ آخری اندلی بے غدیر چھٹی صدی ہجری کے فقیہ امارہ ولادت سن فائف تھرٹین ہجری قتل سن فائف سکسٹی نائن ہجری آپ کی ولایت تمام مسلمانوں پر فرض کی یہ شیر کا ترجمہ ہے جو فقیہ امارہ نے لکھا ہے اور آپ کی محبت بڑی پونجی اور بہترین مال غنیمت ہے اگر آدمی آپ کی محبت سے دل نہ نوازے تو کل خدا کے نزدیک بے وقت رہے گا آپ عیسیٰ بن حیدر خلیفہ فائزین خاضر خطاب ہے آپ خلیفہ فائزین خاضر آپ کا خطاب ہے آپ عیسیٰ بن حیدر کی نس کی بنا پر وارث سے ہدایت ہوئے نہ کہ عیسیٰ بن مریم کی نس کی بنا پر اور فرمایا میرے ابن ام کی اطاعت کرو کیونکہ وہ میرے پوشیدہ اسرار الہی کا امین ہے اسی طرح وہ بسی مصطفی اور ان کے ابن امہ ہو گئے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ان کے شیر کا اردو ترجمہ ہے کہ جہاں پر اس طرح سے جو شروع ہو رہا ہے کہ آپ کی ولایت تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی آپ کی محبت بڑی پونجی اور بہترین مال اقر نیمت ہے اگر آپ کی محبت آدمی آپ کی محبت سے دل نہ نوازے تو کل خدا کے نزدی بے وقت رہے گا اور آپ ایسی بن حیدر یہ خلیفہ فائزین خاضر خطاب ہے کی نصد کی بنا پر ایسی بن حیدر کی نصد کی بنا پر وارث ادائیت ہوئے نہ کہ ایسی بن مریم کی نصد پر اور پھر فرمایا آپ میرے ابن ام کی اور فرمایا میرے ابن ام کی اطاعت کرو کیونکہ وہ میرے پوشیدہ اسران الہی کا امین ہے اسی طرح وہ بسیئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابن ام ہوگئے بروز غدیر اس کا احتمام اور انسرام کیا گیا اہل قصر کا مرسیہ کہا ہے اب انہوں نے فقی امارہ نے اہل قصر کا مرسیہ کیا ہے اس کا ایک شیر یہ ہے اور بساتے زمین بروز عید غدیر یوں رخصان ہوئی جیسے کہ نیزہ بازوں کے ہاتھوں میں نیزے تھرکتے شاعر کے حالات فقی نجم الدین ابن محمد بن امارہ بن عبالحسن علی بن زید علی بن زیدان بن احمد حکمی یمنی شیعوں کے بلند مرتبہ فقی صاحب تعلیفات اور بہترین استاد تھے شیعت کی راہ میں سر سے گزر گئے علم کامل اور فضل شامل کے ساتھ بہترین شاعر بھی تھے شیعر کہتے تھے یا موتی پر روتے تھے ان کے شیعروں میں روانگی سنجید گی اور شادہ بھی ہوتی تھی سب سے بلند تر یہ بات کہ وہ بلائے علی محمد صلی اللہ علی سے سرشار تھے ایسا والحانہ پن تھا کہ راہ شیعت میں شہید ہوئے ان کی جاویدان تعلیفات میں نکت ارسریہ اکبار وزراء اکبار وزراء مصر تاریخ یمن فرائز و مواریز شہری دیمان ایک قصیدہ بنام شکایت المزلم و نکایت المعالم کہہ کر صلاح ایوبی کے پاس بھیجا تھا نکت اصریہ صفحہ نمبر سیبن میں اپنے حالات لکھتے ہیں انہوں نے شائری اپنے چچا علی بن زیدان سے سیکھی سن فائیو ٹوئی جہاں چار سال قیام کیا سوائے نماز جمعہ کے مسجد سے باہر نہ نکلتے پانچویں سال والدین سے ملاقات کرنے آتے اور پرر چاہتے تین سال تک طلبہ کو شافی فقہ پڑھاتے رہے پھر وہ 39 سال کے ہوئے تو والدین ان سے ملنے زبید آگئے ان کے ساتھ مضمت کر کے کفران نعمت نہ کرنا امارا کو قسم دی کہ ایک شیر میں بھی کسی مسلمان کی حجر نہ کرنا ایک بار ملکہ آزادہ کے ساتھ حج کے لئے گئے دوسری بار ملکہ کی زیارہ سے مشرف ہوئے سن فائی فیفٹی ہجری میں مصر آئے خلیفہ مصر امام فائز تھے خلیفہ مصر امام فائز تھے اور ان کے وزیر ملک خلیفہ کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا سبھی نے خاص طور سے ملک خلیفہ نے بڑی ستائش کی بار بار اشار پڑھائے خیلط انام سے نواز گیا سب سے زیادہ ملک خلیفہ نے پانچ سو دینار روئے پر خلیفہ کی بیٹی نے پانچ سو دینار عطا کیے ان کے وزیفہ مقرر ہو گیا ان سے پہلے اتنا وزیفہ کسی کا مقرر نہیں ہوا تھا انہیں خاص طور سے ملک سالے سے تعلق خاطر تھا فقی امارہ ایک قصیدے کی بنا پر کچھ لوگوں کے ہمرا فراز رہوار سے نوازے گئے فراز رہوار سے نوازے گئے اس کا مطلع یہ ہے پیج نمبر 255 اور یہ لاسٹ پیج ہے ہمارے اس وولیوم کیا یعنی وولیوم فور کا کہا گیا ہے کہ ایک گروہ انگریزوں سے خطو کتابت کر رہی تھی کہ سلاہ الدین ایوبی کو ہٹا کر فرزند آزد کو بٹھا دیں اس گروہ میں ایک سپاہی بھی جو مصری باشندہ نہیں تھا اس نے صلاہ الدین سے جا کر شکایت کر دی صلاہ الدین نے سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اس نے اعتراف کر لیا اس نے حکم دیا کہ سب کو فانسی دی جائے روز شمبہ ماہ رمضان سن 599 نائن ہجری میں قاہرہ میں سب کو فانسی دے دی گئی فقی امارہ کے ساتھ قاضی القزات ابو القاسم حبیت اللہ ابن عبدالقوی دائی ادات اویرس ناظر اویرس ناظر دفتر شبر یا عبدالسامد منشی نجاہ حمامی منجم نصرانی بھی تھے آخر ذکر نے سب کو آمادہ کیا تھا سب لکھتے ہیں کہ قاضی فازل نے امارہ کے قتل میں چگلی کی ہو کیونکہ سلاہ الدین نے ان کے بارے میں اس سے مشورہ کیا تھا قاضی نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے سلاہ الدین نے کہا ممکن ہے پھر چھپ کر واپس آ جائے قاضی نے کہ تمبی اور سرزنش کی جائے سلاہ الدین نے کہا کتے ابھی چپ رہیں گے پھر موقع پاک دیکھ کر بھوکیں گے قاضی نے کہا اس سے فانسی دے دیجئے سلاہ الدین نے کہا بادشاہ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو عمل بھی کر ڈالتے ہیں سلاہ الدین تیزی سے اٹھا اور قاضی اویرس کو فانسی کا حکم دے دیا جب انہیں دار پر لٹکانے لے جایا گیا تو انہوں نے خواہش کی کہ قاضی کے گھر کی طرف سے لے جایا جائے خیال تھا کہ شاید قتل سے نجات دلائے قاضی نے دیکھا تو اندر گھز کا دروازہ بند کر لیا اور یہ شیر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبدالعزیز گھر میں گھز گیا اب نجات تاجب خیز ہے یعنی ممکن نہیں ہے یہاں پر وولیوم فور ختم ہوتا ہے کتاب غدیر قرآن حدیث اور عدب میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس توفیق میں اضافہ فرمائیں اور اس کتاب میں جو جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں اور شورا کے جو حالات اور جو اشار اور ان کی جو گہرائی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں جہاں جہاں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اس سے صرف نظر کیا جائے اپنا بہت خیال رکھئے گا آئندہ انشاءاللہ جلدی کسی اور کتاب کے